موسیقی نمسکار سواگت ہے آپ سبھی کا پنجاب کی اسریم اور میں ہوں آپ کے ساتھ جبران جرار خانہ یہ نظر ڈالتے ہیں دن بھر کی دس بڑی خبروں پر بہت سنویدن شیل آئیودیا معاملے میں آئی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جہاں دیش نے اسے سویکارا وہیں دوسری طرف مسلم پرسنل لوگوڈ نے اس سے ناراض کی جتائی ہے اور اب اس بات کی امید بڑھ گئی ہے کہ لوگوڈ جلد ہی انہر وچار یاچکہ ڈالے گا آئیودیا معاملے میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ریویو یاچکہ داخل کیے جانے کی امید بڑھ گئی ہے آئیودیا مسلم پرسنل لوگوڈ نے بلاوے پر شنیوار کو ندوہ پہنچے مسلم پکشکاروں نے ریویو داخل کرنے کے بورڈ کے پرسطاف پر سہمتی دی دی ہے مسلم پرسنل لوگوڈ کی آج ہونے والی بیٹک کے بعد اس کا اعلان ہو سکتا ہے آئیودیا معاملے میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد مسلم سمودائے کی سروچ سنس تھا آل انڈیا مسلم پرسنل لوگوڈ کے چیئرمن مولانا سید رابے حسنی ندوی کی ادھیشتہ میرا بیوار کو ندوہ کے کارکارینی سدسیوں کی بیٹھک ہونے والی ہے جس میں فیصلے کے خلاف ریویو داخل کرنے سمیت انہم ادھو پر بھی چرچہ ہونے والی ہے بورڈ کے پتہ دکاریوں نے سپریم کورٹ کے بابری مسجد کے پیروکاری کر رہے مسلم پکشکاروں کو شنیوار کو ندوہ بلا کر سپریم کورٹ کے فیصلے کو لے کر ویچار ویمش کیا آئیودیا معاملے میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد ہی مسلم لوگ بورڈ نے اس پر اہر سہمتی جتاتے ہوئے ریویو داخل کرنے کی گھوشنا کی تھی مہاراشترا اور ہیانڈا کے بعد اب جلد ہی جھارکھنڈ میں چناؤں ہونے والے ہیں جس کو لے کر بھاشپا نیک کمر کسلی ہے مگر دیکھا یہ جا رہا ہے کہ پارٹی کے ورشت نیتا سریو رائے کا ٹکٹ ہی کٹتا ہوا نظر آ رہا ہے ایسے میں رائے نے بھی دھمکی دے دی ہے کہ انہیں ٹکٹ نہیں چاہیے جھارکھنڈ ویدھان سبح چناؤں میں بھاشپا کے ورشت نیتا اور رگوور سرکار میں خادیا پورتی منتری سریو رائے کے ایک ٹکٹ پر سسپنس قائم ہے پارٹی کے اندر اور باہر اس کو لے کر ویرود دیکھا جا رہا ہے وہی یہ نیتا ہے جنہوں نے دو دو پور مکھے منتریوں کو بھرشتا چار کے ماملے میں جیل بھیجوانے میں اہم بھومی کا نبھائی تھی ٹکٹ گھوشت نہ ہونے سے ناراض سریو رائے نے شنیوار کو بھغاوتی تیور دکھاتے ہوئے گھوشنا کرتے ہوئے کہا کہ انہیں اب بھاشپا کا ٹکٹ نہیں چاہیے سریو رائے نے دو ویدھان سبح شیطر کے لیے نامنکن پتر خرید لیا ہے مانا یہ جا رہا ہے کہ وہ دو ویدھان سبح شیطروں سے چناو لڑنے جا رہے ہیں رائے نے شنیوار کو صاف کر دیا ہے کہ ٹکٹ کی بھیج نہیں مانگ سکتے رائے نے جب یہاں سنوات داتا سمیلن میں بھاشپا دوارہ ان کے نام کی گھوشنا کی گھوشنا میں دیری اور انشتہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ پارٹی نیترتو سے سیٹ کی بھیج مانگنا میرے لیے اپیوکت نہیں ہے اس لیے میں نے ان سے میرے نام پر ویچار نہیں کرنے کو کہا ہے انہوں نے اس بات سے بھی انکار کیا ہے کہ جمشید پور سیٹ سے چناو لڑنے کے لیے کسی دن نے ان سے سمپرک کیا ہے جہاں سے مکہ مندری رگووردار چناو لڑ رہے ہیں دلی میں جنتا کے لیے پیجل پر کیندر سرکار نے ایک ریپورٹ پیش کی ہے جس میں عام آدمی پارٹی نے سیرے سے خارج کر دیا ہے راجزبہ سانسد سنجے سنگھ نے کہا کہ بھاشپا اس پر راجنیتی نہ کرے بلکہ دلی کی پریشانیوں کو سمجھے عام آدمی پارٹی نے دلی کے پیجل پر آئی کیندر سرکار کی ریپورٹ کا سیرے سے خارج کیا ہے آپ نے اس معاملے میں کیندر اور کیندری مندری رامویلاس پاسوان پر سیاست کرنے کا آروپ لگایا ہے ساتھ ہی پارٹی نے سلاح دھی ہے کہ دلی چناو سے پہلے اس طرح کی سیاست نہ کر کے کیندر سرکار کو پردوشن سمیت دوسرے مسئلوں پر دلی سرکار کے ساتھ مل کر جنتا کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے سنگھ نے کہا کہ دلی کو بدنام کرنے کی کسی مہم کو کوئی بھی چلا سکتا ہے لیکن پانی کے سیمپل پر کیندر کے دو کیمنٹ منتریوں کے بیان ویرو دبھاسی ہوں گے تو لوگوں کے من میں سنشے پیدا ہی ہوگا انہوں نے کہا کہ بیتے دنوں کیندری جلشکتی منتری گجیندر سنگھ شیخاوت نے کہا تھا کہ دلی میں بیس جگہوں پر پانی کے سیمپل لیے گئے جو یوروپی مانکوں پر کھرے اترے ہیں اب پہلے دونوں منتریوں کا بتانا چاہیے کہ کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ بول رہا ہے ویسے بھی رام ویلاز پاسوان کو اس طرح کی اوچھی راجنیتی نہیں کرنے چاہیے سنجے سنگھ نے چنوٹی دی کہ بھاجپا شاست راجیوں کے شہروں کے سیمپل اور دلی کے سیمپل کا کسی نشپکش ایجنسی سے جانچ کروا لے تب پتا چل جائے گا کہ کس شہر کا پانی کتنا خراب ہے مکہ منتری پرد کو لے کر ایک دوسرے سے جدہ ہوئی بھاجپا اور شیو سینہ اب آمنے سامنے ہیں ایسے میں بھاجپا کو شیو سینہ کی طرف سے ایک اور جھٹکا لگا ہے اب بھاجپا نہیں وپکش کے ساتھ شیو سینہ صدن میں نظر آئے گی پاراشر میں مکہ منتری پرد کو لے کر راستے الگ ہونے کے بعد اب NBA کی سنساپک پارٹیوں میں شامل شیو سینہ کا گڑھ بندن سے باہر ہونا بھی لگ بھگتے ہو گیا ہے شیو سینہ نے ساف کر دیا ہے کہ وہ رویوار کو ہونے والی NBA کی بیٹھک میں شامل نہیں ہوگی ساتھ ہی سوموار سے شروع ہو رہے سانسد کے شیط کالین سطر میں شیو سینہ سانسد دونوں صدنوں میں وپکشی کھیمے میں بیٹھیں گے سوٹروں نے بتایا کہ شیو سینہ کے راجی صباح سانسا سنجراؤت اور انیل دیسائی وپکش کی سیٹوں پر بیٹھیں گے وہیں لوگ سبحان میں بھی پارٹی کے 18 صدر سے وپکش کے کھیمے میں دکھیں گے جو اب تک ستہ پکش میں آونٹیت سیٹوں پر بیٹھتے تھے پچھلے دنوں موڈی سرکار میں شیو سینہ کے ایک ماتر کیندری اروندر ساونت نے اسطیفہ دیا تھا راوت نے شنیوار کو کہا کہ NBA سے الگاو کی آپچارکتہ باقی ہے اب بیٹھک میں حنصہ نہ لینے کا فیصلہ کر چکے ہیں NBA کا نیترتف کر رہے لوگوں نے شیو سینہ پرمکھ اور دھو تھاگرے کو جھوٹا ٹھہرانے کا پریاست کیا اس کے ویرود میں ہم بیٹھک سے دور رہیں گے دیش میں اب دو بڑی سرکاری کمپنیاں یعنی بھارت پیٹرولیم اور ایر انڈیا بھی جلدی نجی ہونے والی ہیں نرملا سیتر رامن نے یہ بیان دیا ہے اس سے سرکار کو بڑا فائدہ ہوگا بھارت کی دوسری سب سے بڑی پیٹرولیم کمپنی بھارت پیٹرولیم اور کورپریشن لیمیٹیڈ اور ویمانن کمپنی ایر انڈیا کی بکری کی پرکریہ آگامی ورش مارچ تک پوری ہونے کی سمبھاونا ہے دونوں کمپنیاں جلد ہی نجی ہاتھوں میں چلی جائیں گی ویتمنتری نرملا سیتا رامن نے یہ بیان دیا ہے انہوں نے آگے کہا کہ یہ دونوں سرکاری کمپنی بیچنے سے سرکار کو اس ویت ورش میں ایک لاکھ کروڑ روپے کا فائدہ ہوگا ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایر انڈیا کی بکری پرکریہ شروع ہونے سے پہلے ہی نیویشکوں میں اتصاہ ہے جبکہ پچھلے سال نیویشک اتنے اتصاہت نہیں تھے موجودہ ویت مرش کے کر سنگرے میں گراوٹ آئی ہے اکتوبر مہینے میں جی ایسٹی سنگرے ایک لاکھ کروڑ سے کم رہا پچھلے مہینے کی طولنا میں یہ 5.29 فیصدی کم رہا اس لئے سرکار وینیویشک اور سٹیٹیجک سیل کے ذریعے ریونیو جٹانا چاہتی ہے ایسے نمبر مہینے میں جی ایسٹی سنگرے 91,916 کروڑ روپے رہا ہے ٹائمز آف انڈیا کو دیئے انٹرویو میں ویت منتری نرملا سیتہ نمال نے کہا کہ آرثک سستی سے نبٹنے کے لیے سرکار ہر سنبھا پریاست کر رہی ہے دیش میں کئی شیطر میں اب سستی سے بہار نکل رہے ہیں ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ کئی ادیوگوں کے مالکوں سے اپنی بیلنس شیٹ میں صدھار کرنے کو کہا گیا ہے اور وہ نویش کے تیاری بھی کر رہے ہیں پہلے خبر آئی تھی کہ کیندر سرکار بھارت پیٹرولیم کورپریشن لیمیٹیڈ میں اپنی 93 فیصدی سے ادھک حصداری کو بیچنے جا رہی ہے اس کے لئے سرکار کی طرف سے ساری تیاریاں کو پورا کر لیا گیا ہے بی پی سی ایل کے نیٹ ورث فیلحال پچپن ہزار کروڑ روپے ہے اپنی پوری 53.3 فیصدی بیچ کا سرکار کا لکشے 65 ہزار کروڑ روپے کی اوگاہی کرنے کا ہے پچھلے سال سرکار نے او این جی سی پر ایچ پی سی ایل کے ادھگرہن کے لیے دباو ڈالا تھا اس کے بعد سنکٹ میں بھسے آئی ڈی بی آئی بینک کے لیے نیویشک نہیں ملنے پر سرکار نے پچھلے ورش میں لائی سی کو بینک کا ادھگرہن کرنے کو کہا تھا سرکار وینیویش پرکریا کے تحت سنسادھن جھٹانے کے لیے ایکسچینج ٹریڈنگ فرنڈ کا بھی سہارا لیتی آئی ہے ایل انڈیا کا فیلحال لگ بھگ 58 ہزار کروڑ روپے کا قرضہ ہے اس کے علاوہ سرکار ویمانن کمپنی کا پریچالن گھاٹے میں بنا ہوا ہے اگسٹ میں انڈیای اوئل کارپریشن لیمیٹیڈ یعنی آئیو سی ایل بھارک پیٹریولیم کارپریشن لیمیٹیڈ اور ہندوستان پیٹریولیم کارپریشن لیمیٹیڈ نے کہا تھا کہ ایر انڈیا کا بکایا ایندھن بل پانچ ہزار کروڑ روپے ہو گیا تھا جس کا لگ بک بھگتان نہیں کیا گیا تھا بھاجپا کے سپوک پرسن سمبیت پاترہ کو ٹرول کرنے کے بعد چرچہ میں کانگریس کے راشتی پروکتہ آئے وہ نے سیدھی تال اس بھارسی ایم کے سامنٹ ہو کی ہے جن کا نام ہے گورو اللب کاؤنگریس نے راشتری پروکتہ گورو اللب کو جھارکنڈ ویدھان سبح چناؤں میں جمشید پور پوروی سیٹ سے امیدوار بنایا ہے وہ مکہ منتری رگوورداز کو چناؤتی دیں گے گورو لمبے عرصے سے ٹی وی چینلوں پر کاؤنگریس کا پکش رکھتے آ رہے ہیں سمبیت پاترہ کے ایک ٹریلین میں کتنے شونے پوچھ کر چرچہ میں آ گئے تھے جمشید پور پوروی ویدھان سبح شیطر سے مکہ منتری رگوورداز لگتار پانچ بار جیت چکے ہیں کاؤنگریس اب تک راجے میں 27 امیدواروں کو اعلان کر چکی ہے ولب نے کہا ہے کہ وہ سی ایم کو چناؤتی دینے کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں سی ایم نے جھارکنڈ کے لوگوں کو بے سہارا چھوڑ دیا گیا تھا جمشید پور پوروی سیٹ سے امیدوار بنائے گئے گورا ولب XLRI جمشید پور میں پروفیسر رہ چکے ہیں اور ورطمار میں کاؤنگریس پارٹی کے کیندری پروکتہ ہیں گوراو کو پہچانتا میری جب انہوں نے ایک لائف ٹیوی ڈیبیٹ میں بھاچپا کے راشترے پروکتہ سمبیت پاترہ سے ٹریلین میں کتنے زیرو ہوتے ہیں سے جڑا سوال پوچھ لیا تھا تب سمبیت پاترہ اس سوال کا ترنت کوئی جواب نہیں دے پائے تھے جھارکنڈ کے کئی ورشت نیتاؤں نے گوراو کو پرتیاشی بنانے کی مانگ کیندری نیترتو سے کی تھی گوراو رائستان کے جوتپور سے پیپار گاؤں کے رہنے والے ہیں ان کی سکولی شکشہ پالی زلیز میں پوری ہوئی ہے وہ لمبے سمے سے کاؤنگریس کے پروکتہ کے طور پر اپنی سیوائے دے رہے ہیں کیندری نیترتو میں انومتی ملنے کے بعد گوراو نے بھی چناو لڑنے کی بات کہی تھی اس کے ساتھ ہی جھارکنڈ ویدھان سبہ چناو میں سب سے رومانچک مقابلہ جمشید پور پوروی سیٹ پر ہی دیکھنے کو ملے گا جہاں سے رگوار داس کے کیبنیٹ منتری سریو رائے بھی میدان میں اترنے کیا موڈ بنا چکے ہیں ٹکٹ ملنے کے بعد گوراو اللب نے ٹوئٹ کر کہا کہ کاؤنگریس پارٹی نے مجھے جھارکنڈ کے جمشید پور پوروی ویدھان سبہ سیٹ سے سی ایم رگوار داس کے خلاف امیدوار گھوشت کیا ہے میں پارٹی کے ایک ایک کارے کرتا اور جب پدادکاریوں کا مجھ پر بھروسہ جتانے کے لیے کوٹی کوٹی آبھار پرکٹ کرتا ہوں بھروسہ دلاتا ہوں کہ آپ کے وشواس پر ہمیشہ کھڑا اتروں گا کاؤنگریس راجے میں جھارکن مکتی موچا اور راشتے جنتا دل کے ساتھ گھڑ بندن کر چناؤ لڑ رہی ہے سیٹ بٹوارے کی ویوستہ کے انسار 81 سیٹ والی ویدھان سبہ میں جھامووں 83 پر کاؤنگریس اور 31 اور راجد سات سیٹوں پر چناؤ لڑے گی شیئے سینٹل وارک بورڈ کے چیرمن وسیم غزوی نے اصددی نوویسی کی توننا آتنگوادی بغدادی سے کی ہے ان کا کہنا ہے کہ اصددی نوویسی زبان سے آتنگواد پھیلا رہے ہیں شیئے سینٹل وارک بورڈ کے چیرمن وسیم رزوی نے آل انڈیا مجلس اقتحاد المسلمین کے ادھیاکش اصددی نوویسی پر نشانہ سادھا ہے رزوی نے نوویسی کی توننا بغدادی سے کی ہے انہوں نے کہا کہ آتنگ کی سنگٹھن آئی ایس آئی ایس کے پورو سرگنا ابوبکر البغدادی اور اصددی نوویسی میں کوئی فرق نہیں ہے نوویسی زبان سے آتنگواد پھیلا رہے ہیں غور طرف ہے کہ آیودھیاں ماملے پر سپریم کورڈ کے فیصلے کے بعد اے آئے ایم آئے ایم پرموک اور لوگ سبحسانسد اصددین اویسی اصانتوشت نظر آئے تھے انہوں نے فیصلے پر پرتکریا ویکت کرتے ہوئے کہا تھا کہ مسجد کی زمین کا کوئی سودان نہیں کیا جا سکتا انہوں نے کہا تھا کہ مسلم پرسنل لو بورڈ کو اس پر ویچار کرنا چاہیے اسی کو لے کر رزوی نے اویسی پر حملہ بولتے ہوئے کہا کہ آتنگ کی سنگٹھن آئی ایس آئی ایس کے پورو سرگنا ابو بکر البغدادی اور اصددین اویسی میں کوئی انتر نہیں ہے یعنی کوئی فرق نہیں ہے دونوں سمان ہیں انہوں نے آگے کہا کہ آتنگ پھیلانے کے لیے بغدادی کے پاس ہتھیار اور گولہ بارود تھے وہیں اویسی کے پاس زبان ہے جس کے ذریعے وہ آتنگ پھیلانے کا کام کر رہے ہیں وسیم رزوی نے کہا کہ یہ صحیح وقت ہے جب اویسی اور مسلم پرسنل لو بورڈ پر پرتیبند لگایا جائے انہوں نے آئی اوڈیا پر آئے سپریم کورڈ کے فیصلے کو سروشریش نڈلے بتایا اور کہا کہ میں نے اپنے جیون میں اس سے بہتر فیصلہ نہیں دیکھا اس فیصلے سے سب خوش ہیں بس مسلم پرسنل لو بورڈ اور اویسی اس فیصلے سے سنتوشت نہیں ہیں ایسے میں اویسی اور مسلم پرسنل لو بورڈ پر پرتیبند لگا دینا چاہیے ہیلتھ امرجنسی سے جوج رہی ڈلی کو شنیوار کو چین کی سانس آئی ہے پردوشن کم ہونے سے ڈلی کی ہوایں کچھ بہتر نظر آئی ہیں کھلی دوپ اور تیز ہواوں سے ڈلی انسی آر کا پردوشن چھٹنے لگا ہے پانچ دن بعد شنیوار کو لوگوں نے کھل کر سانس لی پورے علاقے میں ہوا کی گوھت تا گمبھیر سے بہت خراغ ستر پر پہنچ گئی ہے پور ونمان ہے کہ اگلے دو دن میں اس میں تیزی سے سدھار آئے گا سوموار کو ہوا خراب سے عوصد درج کے بیچ ہونے والی ہے موسم ویباہ کا کہہ رہا ہے کہ شنیوار تلکے سے پشچیمی ویبھوکش کے اثر سے ہواوں میں اپنی تیز چلی صبح ہوتے ہوتے اس کی رفتار 20 کلومیٹر پرتی گھنٹہ سے اوپر ہو گئی وہیں آسمان صاف ہونے سے صبح دھوپ بھی کھل گئی تھی دونوں کے مشت اثر سے دلی انسی آر کا پردوشن چھٹنے لگا دو پہر بعد قریب ایک بجے پورے انسی آر کو پردوشن ستر جو تھا وہ چار سو سے نیچے آ گیا تھا وہیں دلی سمیت انسی آر کے شہروں میں بیٹے چوبیس گھنٹوں کا آسط سارے تین سو کے قریب رہا شکروار کی تولنا میں سبھی شہروں کی گلوکتہ میں پچھتر سے سو انکوں کی گراہ وٹائی ہے کیندری پردوشن نینترڈ بورڈ یعنی سی پی سی بی کی طرف سے جاری آنکڑوں کے مطابق ڈلی کا وائیوں گلوکتہ سوجکانگ 357 ریکارڈ کیا گیا وہیں غازی آباد 347 ریکارڈ کیا گیا جنیوار کو انسی آر کے سب سے پردوشت شہر یعنی گلوکتہ سوجکانگ 360 رہا پردوشن نینترڈ بیٹک سے غائب رہنا گوٹم گمبھیر کو بھاری پڑ گیا ہے پوری دلی میں آم آدمی پارٹی نے گوٹم گمبھیر کے لاپتہ ہونے کے پوسٹر لگوائے ہیں پردوشن نینترڈ پر چرچہ کے لیے پچھلے دنوں دلی میں آیوجت سنسدی ستھائی سمیتی کی بیٹک کو ہلکے میں لینا بھاجپا نیتا اور پورو کرکیٹر گوٹم گمبھیر کو بھاری پڑ گیا ہے پندہ نومبر کو آیوجت بیٹک میں شامل نہ ہونے کے کارن گمبھیر کے خلاف آم آدمی پارٹی کارکرتاؤں کا ویروت جاری ہے ریوار صبح آئی ٹیو علاقے میں جگہ جگہ گمبھیر کے لاپتہ ہو جانے کی پوسٹر چھپکے ہوئے نظر آئے آم آدمی پارٹی دورہ اپنایا گیا ویروت پردشن کا یہ انوکھا طریقہ لوگوں کے بیچ خوب چرچہ میں ہے اس لاپتہ پوسٹر پر گمبھیر کی تصویر کے نیچے ساتھ شبدوں میں لکھا ہوا ہے کہ کیا آپ نے انہیں کہیں دیکھا ہے آخری بار ان دور میں جلے بھی اور پوہا کھاتے ہوئے دکھے تھے بتا دے کہ پندہ نومبر کی بیٹھک میں گمبھیر شامل نہیں ہوئے تھے اس کے بعد سوشل میڈیا پر ان کی ایک تصویر خوب وائرل ہونے لگی تھی جس میں گمبھیر کچھ دوستوں کے ساتھ ان دور کی سڑکوں پر مزے سے جلے بھی کھاتے ہوئے نظر آ رہے تھے اس کے بعد شنیوار شام آم آدمی پارٹی کرتا تھالی میں جلے بھی لے کر دلی کی سڑکوں پر اتر گئے اور جم کر ورود کیا آم آدمی پارٹی کرتا انہیں کہا کہ دلی میں ہونے والی پردشن کنٹرول کمیٹی کی مہتوپور بیٹھک چھوڑ کر سانسد گوتم گمبیر کرکٹ میچ کی کمنٹری کرتے رہے ہیں ساتھ ہی جلیبیاں بھی کھاتے رہے اسے لے کر بھارتی جنتر پارٹی کو کوئی افسوس نہیں ہے جبکہ دلی میں پردشن کا استر بہت خطرناک استر پر پہنچ چکا ہے ہندردھرم کے تیر تستانوں میں سے ایک بدرینات دھام کے آج کپاٹ شام کو شردھالو کے لیے بند ہو جائیں گے جس کے چلتے بڑی سنکھیاں میں شردھالو وہاں پہنچ رہے ہیں بدرینات دھام کے کپاٹ آج شام پانچ بج کر تیرہ منٹ پر شیط کال کے لیے بند کر دیے جائیں گے اور اسی کے ساتھ چار دھام یاترہ کا سماپن بھی ہو جائے گا دو پہے ڈیڑھ بجے سائے کالین پوجا ہوگی جبکہ اپراہ تین بجے سے کپاٹ بند ہونے کی پرکریہ شروع ہو جائے گی اس کے لیے مندر کو گیندے کے پھونوں سے سجایا گیا ہے کپاٹ بند ہونے کی پرکریہ کے تحت شنیوار کو مکھے پوجاری ایشوری پرساد نمبودری نے ماتا لکشمی کی وشیش پوجا کرنے کے بعد لکشمی جی کا آوان کیا آج کپاٹ بند ہونے سے پہلے ماتا لکشمی کو بھگوان بدرینات کے مندر میں ویراجمان کیا جائے گا اس زوران کڑائی بھوک کا آیوجن کیا گیا کپاٹ بند ہونے کے دوران شامل ہونے کے لیے سیکڑو شردھالو شرنیوار کو بدرینات دھام پہنچ گئے بدرینات دھام کے دھرم ادھکاری بھوون بند دھوم چندر اونیال نے بتایا کہ آج پراتہ کالین چار بجے ابھی شیخ پوجا کر کے بھگوان بدری ویشال کے کپاٹ دن بھر شردھالو کے لیے کھولے رہیں گے شام پانچ بچ کر تیرہ منٹ پر کپاٹ بند کر دی جائیں گے وہیں منتری حرک سنگھ راوت نے شنیوار کو جوشی مڈستت نرہ سنگھ مندر میں درشن کر دے اس کے بعد وہ بدرینات دھام کے لیے روانہ ہو گئے وہ دوپہر قریب ڈیڑھ وجے بدرینات مندر پہنچے اور درشن کیے ایس دوران بدرینات کے داننات مندر سمیتی کے ادھیاکش موہن پرساد تھپلی آل رشی پرساد ستی بھگوٹی پرساد دینیش چوہان کلیپ کا ٹھہیت سہیت کئی بھاچپا کارکارتا موجود تھے آج کے لیے بس اتنا ہی دیش و دنیا کی تمام بڑے خبروں کے لیے جڑے رہی ہیں ماجزار پنجاب کی اسری میں آنے لائے موسیقی